بلدستان کے سابق چیف جسس رانا ایم شمیم نے سابق چیف جسس ساکیب نصار سے متعلق بڑا دعویٰ کر دیا رانا شمیم نے اپنے مصدقہ حلف نامے میں کہا کہ وہ اس واقعے کے گواہ تھے جب اس وقت کے چیف جسس پاکستان ساکیب نصار نے ہائی کورٹ کے ایک جج کو حکم دیا تھا کہ دوہزار اٹھارہ کے عام انتخابات سے قبل نواز شریف اور مریم نواز کو زمانت پر رہا نہ کیا جائے سابق چیف جسس گلگت بلدستان نے اپنے حلفیہ بیان میں لکھا کہ جب دوسری جانب سے یقین دیانی ملی تو ساکیب نصار پر سکون ہو گئے سابق چیف جسس ان دنوں خاندان کے امراج چھٹیاں گزارنے گلگت بلدستان میں موجود تھے گلگت بلدستان کے سابق چیف جسس رانا ایم شمیم نے سابق چیف جسس ساکیب نصار سے متعلق بڑا دعویٰ کر دیا دوسری جانب سابق چیف جسس ساکب نصار نے سابق چیف جسس گلگت بلدستان رانہ شمیم کے بیان کو سفید جھوٹ قرار دے دیا ٹیلی فون پر رابطے میں سابق چیف جسس کا یہ کہنا تھا کہ رانہ شمیم بطور چیف جسس گلگت بلدستان توسی مانگ رہے تھے جو انہوں نے منظور نہیں کی سابق چیف جسس ساکب نصار نے سابق چیف جسس گلگت بلدستان رانہ شمیم کے بیان کو سفید جھوٹ قرار دے دیا ٹیلی فون پر رابطے میں سابق چیف جسس کا ایک کہنا تھا کہ رانہ شمیم بطور چیف جسس گلگت بلدستان توسی مانگ رہے تھے جو انہوں نے منظور نہیں کی سابق چیف جسس آقیب نصار نے سابق چیف جسس گلگت بلدستان رانہ شمیم کے بیان کو سفید جھوٹ قرار دے دیا ہے ٹیلی فون پر رابطے میں سابق چیف جسس کا یہ کہنا تھا کہ رانا شمیم بطور چیف جسس گلگت بلدستان توسی مانگ رہے تھے جو انہوں نے منظور نہیں کی اہم خبر سے آپ کو اپڈیٹ کریں گلگت بلدستان کے سابق چیف جسس رانا ایم شمیم نے سابق چیف جسس ساکب نصار سے متعلق بڑا دعویٰ کر دیا ہے رانا شمیم نے اپنے مصدقہ حلف نامے میں کہا کہ وہ اس واقعے کے گوا تھے جب اس وقت کے چیف جسس پاکستان ساکب نصار نے ہائی کورٹ کے ایک جج کو حکم دیا تھا کہ دوہزار اٹھارہ کے عام انتخابہ سے قبل نواز شریف اور مریم نواز کو زمانت پر رہا نہ کیا جائے